آپ میں سے کس کس نے اپنی کنیت لکھی ہوئی ہے؟ اچھا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے بسی یہ سنت بھی ہے اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن صحابہ میں یہ چلتا تھا اور آج تک عربوں میں یہ چلتا آ رہا ہے اور آپ کو ہر محادث اور اہل علم کی کنیت ضرور ملیں لکھا کرتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ کنیت اب رکھتے ہیں جب بچے پیدا ہو جائیں نہیں نہیں بچوں کے بغیر بھی کنیت رکھ لیتے ہیں کچھ نے یہ سمجھا کہ بچے پیدا ہوں تو ان میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے یا بڑی بیٹی ہوتی ہے اس کے نام پر کنیت رکھی جاتی ہیں یہ ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے ابو حریرہ حریرہ کس کو کہتے ہیں؟ بلی کو ابو حریرہ کا معنی بلیوں والا یا ابو سے مراد اببا جان نہیں ہوتا ابو سے مراد ہے کوئی خاص علامت نک نعم جس کا انہوں کہتے ہیں تو یہ سب کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ہاتھ کڑا کریں ابو القاسم آپ کی کنیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو بکر یہ کنیت ہے علی رضی اللہ عنہ کی دو کنیتیں تھی؟ ابو الحسن اور ابو طراب اب ابو طراب کنیت کیوں دی؟ اس کا سبب جانتے ہیں؟ مسجد میں ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی کمر پر وہ نیچے چٹائی یا ویسے ہی مسجد کے خالی فرش پر لیٹے ہوئے تو یہ کالین وغیرہ تو تب نہیں ہوتے تھے تو ان کی کمر پر مٹی لگی ہوئی تھی ایک سائٹ پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دے کر کہا یا ابا طراب کم یا ابا طراب اے مٹی والے اٹھو مٹی لگی ہوئے اس نام سے مشہور ہوئے تو کنیت ضرور رکھیں خواتین بھی اپنی کنیت رکھیں اور مرد ضرور رکھیں میں ابھی کچھ سے کچھ سال مکہ میں آنا جانا تھا تو وہاں میں جن مشاہد سے میں ملا جن اسادتہ سے میں نے علم حاصل کیا ان کا میں نام اپنا بتاتا تھا تو وہ نام کے بعد میری کنیت پوچھتے تھے اور اس کے بعد مجھے ہمیشہ کنیت سے بکارتے تھے